ناظرین بدزاد کی آنے والی اپریسوڈ میں آپ دیکھیں گے بھلی اپنے دوست انس سے کہے گا کہ جو بھی شخص حق اور سچ کی بات کرتا ہے وہ کسی کو اچھا کہاں لگتا ہے اسی طرح میں بھی اپنے گھر والوں کو اچھا نہیں لگتا کیونکہ میں ہمیشہ حق اور سچ کا ساتھ دیتا ہوں اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے دانیال کی مات دانیال کی مگنی ہدا سے تیع کر دے گی اور جب اس بات کا علم بھابی بیگم کو ہوگا تو وہ یہ جاننے کی کوشش کرے گی کہ مجھے تو آپ لوگوں نے اس خوشی میں شامل ہی نہیں کیا جس پر دانیال کی والدہ کہے گی پہلے ہی ولی نے میرے بیٹے کی زندگی تباہ کر دی تھی میں نہیں چاہتی کہ ولی کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے دانیال کی خوشیوں میں کوئی رکاوٹ آئے مگر ناظرین دانیال پہلے ہی اینی کو لارا لگا چکا ہے کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں مگر اب وہ اپنے گنڈوں کے ذریعے کسی نہ کسی طرح اینی کو اپنے رستے سے ہٹانا چاہتا ہے مگر اینی شو بیز انڈسٹری کو چھوڑنے کا فیصلہ کر چکی ہے اور جب دانیال سے ملے گی تو اس سے کہے گی میں نے ماما سے بات کر لی ہے ماما کو اس رشتے پر کوئی احتراز نہیں تو تم اپنے ماں باپ سے بات کر لو کہ کب وہ شادی کی بات کرنے تمہارے گھر آئیں تو ناظرین کیا دانیال اینی کو شادی سے صاف انکار کر پائے گا یا اینی کو اسی وقت پتا چلے گا جب وہ دانیال کے گھر آئے گی اور دانیال اور ہدا کی شادی ہو رہے ہیں ایک سوڑ میں آپ دیکھیں گے بھلی اپنے دوست انس سے کہے گا کہ جو بھی شخص حق اور سچ کی بات کرتا ہے وہ کسی کو اچھا کہاں لگتا ہے اسی طرح میں بھی اپنے گھر والوں کو اچھا نہیں لگتا کیونکہ میں ہمیشہ حق اور سچ کا ساتھ دیتا ہوں اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے دانیال کی ماں دانیال کی مگنی ہدا سے تیع کر دے گی اور جب اس بات کا علم بھابی بیگم کو ہوگا تو وہ یہ جاننے کی کوشش کرے گی کہ مجھے تو آپ لوگوں نے اس خوشی میں شامل ہی نہیں کیا جس پر دانیال کی والدہ کہے گی پہلے ہی ولی نے میرے بیٹے کی زندگی تباہ کر دی تھی میں نہیں چاہتی کہ ولی کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے دانیال کی خوشیوں میں کوئی رکاوٹ آئے مگر ناظرین دانیال پہلے ہی اینی کو لارا لگا چکا ہے کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں مگر اب وہ اپنے گنڈوں کے ذریعے کسی نہ کسی طرح اینی کو اپنے رستے سے ہٹانا چاہتا ہے مگر اینی شو بیز انڈسٹری کو چھوڑنے کا فیصلہ کر چکی ہے اور جب دانیال سے ملے گی تو اس سے کہے گی میں نے ماما سے بات کر لی ہے ماما کو اس رشتے پر کوئی احتراز نہیں تو تم اپنے ماں باپ سے بات کر لو کہ کب وہ شادی کی بات کرنے تمہارے گھر آئیں تو ناظرین کیا دانیال اینی کو شادی سے صاف انکار کر پائے گا یا اینی کو اسی وقت پتا چلے گا جب وہ دانیال کے گھر آئے گی اور دانیال اور ہدا کی شادی ہو رہے ہیں مرسوڈ میں آپ دیکھیں گے بھلی اپنے دوست انس سے کہے گا کہ جو بھی شخص حق اور سچ کی بات کرتا ہے وہ کسی کو اچھا کہاں لگتا ہے اسی طرح میں بھی اپنے گھر والوں کو اچھا نہیں لگتا کیونکہ میں ہمیشہ حق اور سچ کا ساتھ دیتا ہوں اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے دانیال کی ماں دانیال کی مگنی ہدا سے تیع کر دے گی اور جب اس بات کا علم بھابی بیگم کو ہوگا تو وہ یہ جاننے کی کوشش کرے گی کہ مجھے تو آپ لوگوں نے اس خوشی میں شامل ہی نہیں کیا جس پر دانیال کی والدہ کہے گی پہلے ہی ولی نے میرے بیٹے کی زندگی تباہ کر دی تھی میں نہیں چاہتی کہ ولی کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے دانیال کی خوشیوں میں کوئی رکاوٹ آئے مگر ناظرین دانیال پہلے ہی اینی کو لارا لگا چکا ہے کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں مگر اب وہ اپنے گنڈوں کے ذریعے کسی نہ کسی طرح اینی کو اپنے رستے سے ہٹانا چاہتا ہے مگر اینی شو بیز انڈسٹری کو چھوڑنے کا فیصلہ کر چکی ہے اور جب دانیال سے ملے گی تو اس سے کہے گی میں نے ماما سے بات کر لی ہے ماما کو اس رشتے پر کوئی احتراز نہیں تو تم اپنے ماں باپ سے بات کر لو کہ کب وہ شادی کی بات کرنے تمہارے گھر آئیں تو ناظرین کیا دانیال اینی کو شادی سے صاف انکار کر پائے گا یا اینی کو اسی وقت پتا چلے گا جب وہ دانیال کے گھر آئے گی اور دانیال اور ہدا کی شادی ہو رہے ہیں سوڑ میں آپ دیکھیں گے بھلی اپنے دوست انس سے کہے گا کہ جو بھی شخص حق اور سچ کی بات کرتا ہے وہ کسی کو اچھا کہاں لگتا ہے اسی طرح میں بھی اپنے گھر والوں کو اچھا نہیں لگتا کیونکہ میں ہمیشہ حق اور سچ کا ساتھ دیتا ہوں اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے دانیال کی ماں دانیال کی مگنی ہدا سے تیع کر دے گی اور جب اس بات کا علم بھابی بیگم کو ہوگا تو وہ یہ جاننے کی کوشش کرے گی کہ مجھے تو آپ لوگوں نے اس خوشی میں شامل ہی نہیں کیا جس پر دانیال کی والدہ کہے گی پہلے ہی ولی نے میرے بیٹے کی زندگی تباہ کر دی تھی میں نہیں چاہتی کہ ولی کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے دانیال کی خوشیوں میں کوئی رکاوٹ آئے مگر ناظرین دانیال پہلے ہی اینی کو لارا لگا چکا ہے کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں مگر اب وہ اپنے گنڈوں کے ذریعے کسی نہ کسی طرح اینی کو اپنے رستے سے ہٹانا چاہتا ہے مگر اینی شو بیز انڈسٹری کو چھوڑنے کا فیصلہ کر چکی ہے اور جب دانیال سے ملے گی تو اس سے کہے گی میں نے ماما سے بات کر لی ہے ماما کو اس رشتے پر کوئی احتراز نہیں تو تم اپنے ماں باپ سے بات کر لو کہ کب وہ شادی کی بات کرنے تمہارے گھر آئیں تو ناظرین کیا دانیال اینی کو شادی سے صاف انکار کر پائے گا یا اینی کو اسی وقت پتا چلے گا جب وہ دانیال کے گھر آئے گی اور دانیال اور ہدا کی شادی ہو رہے ہیں سوڑ میں آپ دیکھیں گے بھلی اپنے دوست انس سے کہے گا کہ جو بھی شخص حق اور سچ کی بات کرتا ہے وہ کسی کو اچھا کہاں لگتا ہے اسی طرح میں بھی اپنے گھر والوں کو اچھا نہیں لگتا کیونکہ میں ہمیشہ حق اور سچ کا ساتھ دیتا ہوں اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے دانیال کی ماں دانیال کی مگنی ہدا سے تیع کر دے گی اور جب اس بات کا علم بھابی بیگم کو ہوگا تو وہ یہ جاننے کی کوشش کرے گی کہ مجھے تو آپ لوگوں نے اس خوشی میں شامل ہی نہیں کیا جس پر دانیال کی والدہ کہے گی پہلے ہی ولی نے میرے بیٹے کی زندگی تباہ کر دی تھی میں نہیں چاہتی کہ ولی کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے دانیال کی خوشیوں میں کوئی رکاوٹ آئے مگر ناظرین دانیال پہلے ہی اینی کو لارا لگا چکا ہے کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں مگر اب وہ اپنے گنڈوں کے ذریعے کسی نہ کسی طرح اینی کو اپنے رستے سے ہٹانا چاہتا ہے مگر اینی شو بیز انڈسٹری کو چھوڑنے کا فیصلہ کر چکی ہے اور جب دانیال سے ملے گی تو اس سے کہے گی میں نے ماما سے بات کر لی ہے ماما کو اس رشتے پر کوئی احتراز نہیں تو تم اپنے ماں باپ سے بات کر لو کہ کب وہ شادی کی بات کرنے تمہارے گھر آئیں تو ناظرین کیا دانیال اینی کو شادی سے صاف انکار کر پائے گا یا اینی کو اسی وقت پتا چلے گا جب وہ دانیال کے گھر آئے گی اور دانیال اور ہدا کی شادی ہو رہی ہوگی اپنی رہ کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو ایک سوڑ میں آپ دیکھیں گے بھلی اپنے دوست انس سے کہے گا کہ جو بھی شخص حق اور سچ کی بات کرتا ہے وہ کسی کو اچھا کہاں لگتا ہے اسی طرح میں بھی اپنے گھر والوں کو اچھا نہیں لگتا کیونکہ میں ہمیشہ حق اور سچ کا ساتھ دیتا ہوں اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے دانیال کی ماں دانیال کی مگنی ہدا سے تیع کر دے گی اور جب اس بات کا علم بھابی بیگم کو ہوگا تو وہ یہ جاننے کی کوشش کرے گی کہ مجھے تو آپ لوگوں نے اس خوشی میں شامل ہی نہیں کیا جس پر دانیال کی والدہ کہے گی پہلے ہی ولی نے میرے بیٹے کی زندگی تباہ کر دی تھی میں نہیں چاہتی کہ ولی کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے دانیال کی خوشیوں میں کوئی رکاوٹ آئے مگر ناظرین دانیال پہلے ہی اینی کو لارا لگا چکا ہے کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں مگر اب وہ اپنے گنڈوں کے ذریعے کسی نہ کسی طرح اینی کو اپنے رستے سے ہٹانا چاہتا ہے مگر اینی شو بیز انڈسٹری کو چھوڑنے کا فیصلہ کر چکی ہے اور جب دانیال سے ملے گی تو اس سے کہے گی میں نے ماما سے بات کر لی ہے ماما کو اس رشتے پر کوئی احتراز نہیں تو تم اپنے ماں باپ سے بات کر لو کہ کب وہ شادی کی بات کرنے تمہارے گھر آئیں تو ناظرین کیا دانیال اینی کو شادی سے صاف انکار کر پائے گا یا اینی کو اسی وقت پتا چلے گا جب وہ دانیال کے گھر آئے گی اور دانیال اور ہدا کی شادی ہو رہی ہوگی اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو پیسوڈ میں آپ دیکھیں گے وہ کسی کو اچھا کہان لگتا ہے اسی طرح میں بھی اپنے گھر والوں کو اچھا نہیں لگتا کیونکہ میں ہمیشہ حق اور سچ کا ساتھ دیتا ہوں اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے دانیال کی ماں دانیال کی منگنی ہدا سے تیع کر دے گی اور جب اس بات کا علم بھابی بیگم کو ہوگا تو وہ یہ جاننے کی کوشش کرے گی کہ مجھے تو آپ لوگوں نے اس خوشی میں شامل ہی نہیں کیا جس پر دانیال کی والدہ کہے گی پہلے ہی ولی نے میرے بیٹے کی زندگی تباہ کر دی تھی میں نہیں چاہتی کہ ولی کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے دانیال کی خوشیوں میں کوئی رکاوٹ آئے مگر ناظرین دانیال پہلے ہی اینی کو لارا لگا چکا ہے کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں مگر اب وہ اپنے گنڈوں کے ذریعے کسی نہ کسی طرح اینی کو اپنے رستے سے ہٹانا چاہتا ہے مگر اینی شو بیز انڈسٹری کو چھوڑنے کا فیصلہ کر چکی ہے اور جب دانیال سے ملے گی تو اس سے کہے گی میں نے ماما سے بات کر لی ہے ماما کو اس رشتے پر کوئی احتراز نہیں تو تم اپنے ماں باپ سے بات کر لو کہ کب وہ شادی کی بات کرنے تمہارے گھر آئیں تو ناظرین کیا دانیال اینی کو شادی سے صاف انکار کر پائے گا یا اینی کو اسی وقت پتا چلے گا جب وہ دانیال کے گھر آئے گی اور دانیال اور ہدا کی شادی ہو رہی ہوگی اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو پیسوڈ میں آپ دیکھیں گے بھلی اپنے دوست انس سے کہے گا کہ جو بھی شخص حق اور سچ کی بات کرتا ہے وہ کسی کو اچھا کہاں لگتا ہے اسی طرح میں بھی اپنے گھر والوں کو اچھا نہیں لگتا کیونکہ میں ہمیشہ حق اور سچ کا ساتھ دیتا ہوں اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے دانیال کی ماں دانیال کی مگنی ہدا سے تیع کر دے گی اور جب اس بات کا علم بھابی بیگم کو ہوگا تو وہ یہ جاننے کی کوشش کرے گی کہ مجھے تو آپ لوگوں نے اس خوشی میں شامل ہی نہیں کیا جس پر دانیال کی والدہ کہے گی پہلے ہی ولی نے میرے بیٹے کی زندگی تباہ کر دی تھی میں نہیں چاہتی کہ ولی کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے دانیال کی خوشیوں میں کوئی رکاوٹ آئے مگر ناظرین دانیال پہلے ہی اینی کو لارا لگا چکا ہے کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں مگر اب وہ اپنے گنڈوں کے ذریعے کسی نہ کسی طرح اینی کو اپنے رستے سے ہٹانا چاہتا ہے مگر اینی شو بیز انڈسٹری کو چھوڑنے کا فیصلہ کر چکی ہے اور جب دانیال سے ملے گی تو اس سے کہے گی میں نے ماما سے بات کر لی ہے ماما کو اس رشتے پر کوئی احتراز نہیں تو تم اپنے ماں باپ سے بات کر لو کہ کب وہ شادی کی بات کرنے تمہارے گھر آئیں تو ناظرین کیا دانیال اینی کو شادی سے صاف انکار کر پائے گا یا اینی کو اسی وقت پتا چلے گا جب وہ دانیال کے گھر آئے گی اور دانیال اور ہدا کی شادی ہو رہی ہوگی اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ ویڈیو ایک سوڑ میں آپ دیکھیں گے بھلی اپنے دوست انس سے کہے گا کہ جو بھی شخص حق اور سچ کی بات کرتا ہے وہ کسی کو اچھا کہاں لگتا ہے اسی طرح میں بھی اپنے گھر والوں کو اچھا نہیں لگتا کیونکہ میں ہمیشہ حق اور سچ کا ساتھ دیتا ہوں اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے دانیال کی ماں دانیال کی مگنی ہدا سے تیع کر دے گی اور جب اس بات کا علم بھابی بیگم کو ہوگا تو وہ یہ جاننے کی کوشش کرے گی کہ مجھے تو آپ لوگوں نے اس خوشی میں شامل ہی نہیں کیا جس پر دانیال کی والدہ کہے گی پہلے ہی ولی نے میرے بیٹے کی زندگی تباہ کر دی تھی میں نہیں چاہتی کہ ولی کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے دانیال کی خوشیوں میں کوئی رکاوٹ آئے مگر ناظرین دانیال پہلے ہی اینی کو لارا لگا چکا ہے کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں مگر اب وہ اپنے گنڈوں کے ذریعے کسی نہ کسی طرح اینی کو اپنے رستے سے ہٹانا چاہتا ہے مگر اینی شو بیز انڈسٹری کو چھوڑنے کا فیصلہ کر چکی ہے اور جب دانیال سے ملے گی تو اس سے کہے گی میں نے ماما سے بات کر لی ہے ماما کو اس رشتے پر کوئی احتراز نہیں تو تم اپنے ماں باپ سے بات کر لو کہ کب وہ شادی کی بات کرنے تمہارے گھر آئیں تو ناظرین کیا دانیال اینی کو شادی سے صاف انکار کر پائے گا یا اینی کو اسی وقت پتا چلے گا جب وہ دانیال کے گھر آئے گی اور دانیال اور ہدا کی شادی ہو رہی ہوگی اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو ایک سوڑ میں آپ دیکھیں گے بھلی اپنے دوست انس سے کہے گا کہ جو بھی شخص حق اور سچ کی بات کرتا ہے وہ کسی کو اچھا کہاں لگتا ہے اسی طرح میں بھی اپنے گھر والوں کو اچھا نہیں لگتا کیونکہ میں ہمیشہ حق اور سچ کا ساتھ دیتا ہوں اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے دانیال کی ماں دانیال کی مگنی ہدا سے طے کر دے گی اور جب اس بات کا علم بھابی بیگم کو ہوگا تو وہ یہ جاننے کی کوشش کرے گی کہ مجھے تو آپ لوگوں نے اس خوشی میں شامل ہی نہیں کیا جس پر دانیال کی والدہ کہے گی پہلے ہی ولی نے میرے بیٹے کی زندگی تباہ کر دی تھی میں نہیں چاہتی کہ ولی کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے دانیال کی خوشیوں میں کوئی رکاوٹ آئے مگر ناظرین دانیال پہلے ہی اینی کو لارا لگا چکا ہے کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں مگر اب وہ اپنے گنڈوں کے ذریعے کسی نہ کسی طرح اینی کو اپنے رستے سے ہٹانا چاہتا ہے مگر اینی شو بیز انڈسٹری کو چھوڑنے کا فیصلہ کر چکی ہے اور جب دانیال سے ملے گی تو اس سے کہے گی میں نے ماما سے بات کر لی ہے ماما کو اس رشتے پر کوئی احتراز نہیں تو تم اپنے ماں باپ سے بات کر لو کہ کب وہ شادی کی بات کرنے تمہارے گھر آئیں تو ناظرین کیا دانیال اینی کو شادی سے صاف انکار کر پائے گا یا اینی کو اسی وقت پتا چلے گا جب وہ دانیال کے گھر آئے گی اور دانیال اور ہدا کی شادی ہو رہی ہوگی اپنی رہ کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو ایک سوڑ میں آپ دیکھیں گے بھلی اپنے دوست انس سے کہے گا کہ جو بھی شخص حق اور سچ کی بات کرتا ہے وہ کسی کو اچھا کہاں لگتا ہے اسی طرح میں بھی اپنے گھر والوں کو اچھا نہیں لگتا کیونکہ میں ہمیشہ حق اور سچ کا ساتھ دیتا ہوں اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے دانیال کی ماں دانیال کی مگنی ہدا سے تیع کر دے گی اور جب اس بات کا علم بھابی بیگم کو ہوگا تو وہ یہ جاننے کی کوشش کرے گی کہ مجھے تو آپ لوگوں نے اس خوشی میں شامل ہی نہیں کیا جس پر دانیال کی والدہ کہے گی پہلے ہی ولی نے میرے بیٹے کی زندگی تباہ کر دی تھی میں نہیں چاہتی کہ ولی کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے دانیال کی خوشیوں میں کوئی رکاوٹ آئے مگر ناظرین دانیال پہلے ہی اینی کو لارا لگا چکا ہے کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں مگر اب وہ اپنے گنڈوں کے ذریعے کسی نہ کسی طرح اینی کو اپنے رستے سے ہٹانا چاہتا ہے مگر اینی شو بیز انڈسٹری کو چھوڑنے کا فیصلہ کر چکی ہے اور جب دانیال سے ملے گی تو اس سے کہے گی میں نے ماما سے بات کر لی ہے ماما کو اس رشتے پر کوئی احتراز نہیں تو تم اپنے ماں باپ سے بات کر لو کہ کب وہ شادی کی بات کرنے تمہارے گھر آئیں تناظرین کیا دانیال اینی کو شادی سے صاف انکار کر پائے گا یا اینی کو اسی وقت پتا چلے گا سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ آئی ویڈیو سوڑ میں آپ دیکھیں گے بھلی اپنے دوست انس سے کہے گا کہ جو بھی شخص حق اور سچ کی بات کرتا ہے وہ کسی کو اچھا کہاں لگتا ہے اسی طرح میں بھی اپنے گھر والوں کو اچھا نہیں لگتا کیونکہ میں ہمیشہ حق اور سچ کا ساتھ دیتا ہوں اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے دانیال کی ماں دانیال کی مگنی ہدا سے تیع کر دے گی اور جب اس بات کا علم بھابی بیگم کو ہوگا تو وہ یہ جاننے کی کوشش کرے گی کہ مجھے تو آپ لوگوں نے اس خوشی میں شامل ہی نہیں کیا جس پر دانیال کی والدہ کہے گی پہلے ہی ولی نے میرے بیٹے کی زندگی تباہ کر دی تھی میں نہیں چاہتی کہ ولی کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے دانیال کی خوشیوں میں کوئی رکاوٹ آئے مگر ناظرین دانیال پہلے ہی اینی کو لارا لگا چکا ہے کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں مگر اب وہ اپنے گنڈوں کے ذریعے کسی نہ کسی طرح اینی کو اپنے رستے سے ہٹانا چاہتا ہے مگر اینی شو بیز انڈسٹری کو چھوڑنے کا فیصلہ کر چکی ہے اور جب دانیال سے ملے گی تو اس سے کہے گی میں نے ماما سے بات کر لی ہے ماما کو اس رشتے پر کوئی احتراز نہیں تو تم اپنے ماں باپ سے بات کر لو کہ کب وہ شادی کی بات کرنے تمہارے گھر آئیں تو ناظرین کیا دانیال اینی کو شادی سے صاف انکار کر پائے گا یا اینی کو اسی وقت پتا چلے گا جب وہ دانیال کے گھر آئے گی اور دانیال اور ہدا کی شادی ہو رہی ہوگی اپنی رہ کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو ایک سوڑ میں آپ دیکھیں گے بھلی اپنے دوست انس سے کہے گا کہ جو بھی شخص حق اور سچ کی بات کرتا ہے وہ کسی کو اچھا کہان لگتا ہے اسی طرح میں بھی اپنے گھر والوں کو اچھا نہیں لگتا کیونکہ میں ہمیشہ حق اور سچ کا ساتھ دیتا ہوں اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے دانیال کی ماں دانیال کی مگنی ہدا سے تیع کر دے گی اور جب اس بات کا علم بھابی بیگم کو ہوگا تو وہ یہ جاننے کی کوشش کرے گی کہ مجھے تو آپ لوگوں نے اس خوشی میں شامل ہی نہیں کیا جس پر دانیال کی والدہ کہے گی پہلے ہی ولی نے میرے بیٹے کی زندگی تباہ کر دی تھی میں نہیں چاہتی کہ ولی کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے دانیال کی خوشیوں میں کوئی رکاوٹ آئے مگر ناظرین دانیال پہلے ہی اینی کو لارا لگا چکا ہے کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں مگر اب وہ اپنے گنڈوں کے ذریعے کسی نہ کسی طرح اینی کو اپنے رستے سے ہٹانا چاہتا ہے مگر اینی شو بیز انڈسٹری کو چھوڑنے کا فیصلہ کر چکی ہے اور جب دانیال سے ملے گی تو اس سے کہے گی میں نے ماما سے بات کر لی ہے ماما کو اس رشتے پر کوئی احتراز نہیں تو تم اپنے ماں باپ سے بات کر لو کہ کب وہ شادی کی بات کرنے تمہارے گھر آئیں تو ناظرین کیا دانیال اینی کو شادی سے صاف انکار کر پائے گا یا اینی کو اسی وقت پتا چلے گا جب وہ دانیال کے گھر آئے گی اور دانیال اور ہدا کی شادی ہو رہی ہوگی اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو ایک سوڑ میں آپ دیکھیں گے بھلی اپنے دوست انس سے کہے گا کہ جو بھی شخص حق اور سچ کی بات کرتا ہے وہ کسی کو اچھا کہاں لگتا ہے اسی طرح میں بھی اپنے گھر والوں کو اچھا نہیں لگتا کیونکہ میں ہمیشہ حق اور سچ کا ساتھ دیتا ہوں اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے دانیال کی ماں دانیال کی مگنی ہدا سے تیع کر دے گی اور جب اس بات کا علم بھابی بیگم کو ہوگا تو وہ یہ جاننے کی کوشش کرے گی کہ مجھے تو آپ لوگوں نے اس خوشی میں شامل ہی نہیں کیا جس پر دانیال کی والدہ کہے گی پہلے ہی ولی نے میرے بیٹے کی زندگی تباہ کر دی تھی میں نہیں چاہتی کہ ولی کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے دانیال کی خوشیوں میں کوئی رکاوٹ آئے مگر ناظرین دانیال پہلے ہی اینی کو لارا لگا چکا ہے کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں مگر اب وہ اپنے گنڈوں کے ذریعے کسی نہ کسی طرح اینی کو اپنے رستے سے ہٹانا چاہتا ہے مگر اینی شو بیز انڈسٹری کو چھوڑنے کا فیصلہ کر چکی ہے اور جب دانیال سے ملے گی تو اس سے کہے گی میں نے ماما سے بات کر لی ہے ماما کو اس رشتے پر کوئی احتراز نہیں تو تم اپنے ماں باپ سے بات کر لو کہ کب وہ شادی کی بات کرنے تمہارے گھر آئیں تو ناظرین کیا دانیال اینی کو شادی سے صاف انکار کر پائے گا یا اینی کو اسی وقت پتا چلے گا جب وہ دانیال کے گھر آئے گی اور دانیال اور ہدا کی شادی ہو رہی ہوگی اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو ایک سوڑ میں آپ دیکھیں گے بھلی اپنے دوست انس سے کہے گا کہ جو بھی شخص حق اور سچ کی بات کرتا ہے وہ کسی کو اچھا کہاں لگتا ہے اسی طرح میں بھی اپنے گھر والوں کو اچھا نہیں لگتا کیونکہ میں ہمیشہ حق اور سچ کا ساتھ دیتا ہوں اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے دانیال کی ماں دانیال کی مگنی ہدا سے تیع کر دے گی اور جب اس بات کا علم بھابی بیگم کو ہوگا تو وہ یہ جاننے کی کوشش کرے گی کہ مجھے تو آپ لوگوں نے اس خوشی میں شامل ہی نہیں کیا جس پر دانیال کی والدہ کہے گی پہلے ہی ولی نے میرے بیٹے کی زندگی تباہ کر دی تھی میں نہیں چاہتی کہ ولی کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے دانیال کی خوشیوں میں کوئی رکاوٹ آئے مگر ناظرین دانیال پہلے ہی اینی کو لارا لگا چکا ہے کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں مگر اب وہ اپنے گنڈوں کے ذریعے کسی نہ کسی طرح اینی کو اپنے رستے سے ہٹانا چاہتا ہے مگر اینی شو بیز انڈسٹری کو چھوڑنے کا فیصلہ کر چکی ہے اور جب دانیال سے ملے گی تو اس سے کہے گی میں نے ماما سے بات کر لی ہے ماما کو اس رشتے پر کوئی احتراز نہیں تو تم اپنے ماں باپ سے بات کر لو کہ کب وہ شادی کی بات کرنے تمہارے گھر آئیں تو ناظرین کیا دانیال اینی کو شادی سے صاف انکار کر پائے گا یا اینی کو اسی وقت پتا چلے گا جب وہ دانیال کے گھر آئے گی اور دانیال اور ہدا کی شادی ہو رہی ہوگی اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو ایک سوڑ میں آپ دیکھیں گے بھلی اپنے دوست انس سے کہے گا کہ جو بھی شخص حق اور سچ کی بات کرتا ہے وہ کسی کو اچھا کہاں لگتا ہے اسی طرح میں بھی اپنے گھر والوں کو اچھا نہیں لگتا کیونکہ میں ہمیشہ حق اور سچ کا ساتھ دیتا ہوں اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے دانیال کی ماں دانیال کی مگنی ہدا سے تیع کر دے گی اور جب اس بات کا علم بھابی بیگم کو ہوگا تو وہ یہ جاننے کی کوشش کرے گی کہ مجھے تو آپ لوگوں نے اس خوشی میں شامل ہی نہیں کیا جس پر دانیال کی والدہ کہے گی پہلے ہی ولی نے میرے بیٹے کی زندگی تباہ کر دی تھی میں نہیں چاہتی کہ ولی کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے دانیال کی خوشیوں میں کوئی رکاوٹ آئے مگر ناظرین دانیال پہلے ہی اینی کو لارا لگا چکا ہے کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں مگر اب وہ اپنے گنڈوں کے ذریعے کسی نہ کسی طرح اینی کو اپنے رستے سے ہٹانا چاہتا ہے مگر اینی شو بیز انڈسٹری کو چھوڑنے کا فیصلہ کر چکی ہے اور جب دانیال سے ملے گی تو اس سے کہے گی میں نے ماما سے بات کر لی ہے ماما کو اس رشتے پر کوئی احتراز نہیں تو تم اپنے ماں باپ سے بات کر لو کہ کب وہ شادی کی بات کرنے تمہارے گھر آئیں تو ناظرین کیا دانیال اینی کو شادی سے صاف انکار کر پائے گا یا اینی کو اسی وقت پتا چلے گا جب وہ دانیال کے گھر آئے گی اور دانیال اور ہدا کی شادی ہو رہی ہوگی اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو پیسوڈ میں آپ دیکھیں گے بھلی اپنے دوست انس سے کہے گا کہ جو بھی شخص حق اور سچ کی بات کرتا ہے وہ کسی کو اچھا کہاں لگتا ہے اسی طرح میں بھی اپنے گھر والوں کو اچھا نہیں لگتا کیونکہ میں ہمیشہ حق اور سچ کا ساتھ دیتا ہوں اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے دانیال کی ماں دانیال کی مگنی ہدا سے تیع کر دے گی اور جب اس بات کا علم بھابی بیگم کو ہوگا تو وہ یہ جاننے کی کوشش کرے گی کہ مجھے تو آپ لوگوں نے اس خوشی میں شامل ہی نہیں کیا جس پر دانیال کی والدہ کہے گی پہلے ہی ولی نے میرے بیٹے کی زندگی تباہ کر دی تھی میں نہیں چاہتی کہ ولی کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے دانیال کی خوشیوں میں کوئی رکاوٹ آئے مگر ناظرین دانیال پہلے ہی اینی کو لارا لگا چکا ہے کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں مگر اب وہ اپنے گنڈوں کے ذریعے کسی نہ کسی طرح اینی کو اپنے رستے سے ہٹانا چاہتا ہے مگر اینی شو بیز انڈسٹری کو چھوڑنے کا فیصلہ کر چکی ہے اور جب دانیال سے ملے گی تو اس سے کہے گی میں نے ماما سے بات کر لی ہے ماما کو اس رشتے پر کوئی احتراز نہیں تو تم اپنے ماں باپ سے بات کر لو کہ کب وہ شادی کی بات کرنے تمہارے گھر آئیں تو ناظرین کیا دانیال اینی کو شادی سے صاف انکار کر پائے گا یا اینی کو اسی وقت پتا چلے گا جب وہ دانیال کے گھر آئے گی اور دانیال اور ہدا کی شادی ہو رہی ہوگی اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ ویڈیو ایک سوڑ میں آپ دیکھیں گے بھلی اپنے دوست انس سے کہے گا کہ جو بھی شخص حق اور سچ کی بات کرتا ہے وہ کسی کو اچھا کہاں لگتا ہے اسی طرح میں بھی اپنے گھر والوں کو اچھا نہیں لگتا کیونکہ میں ہمیشہ حق اور سچ کا ساتھ دیتا ہوں اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے دانیال کی ماں دانیال کی مگنی ہدا سے تیع کر دے گی اور جب اس بات کا علم بھابی بیگم کو ہوگا تو وہ یہ جاننے کی کوشش کرے گی کہ مجھے تو آپ لوگوں نے اس خوشی میں شامل ہی نہیں کیا جس پر دانیال کی والدہ کہے گی پہلے ہی ولی نے میرے بیٹے کی زندگی تباہ کر دی تھی میں نہیں چاہتی کہ ولی کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے دانیال کی خوشیوں میں کوئی رکاوٹ آئے مگر ناظرین دانیال پہلے ہی اینی کو لارا لگا چکا ہے کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں مگر اب وہ اپنے گنڈوں کے ذریعے کسی نہ کسی طرح اینی کو اپنے رستے سے ہٹانا چاہتا ہے مگر اینی شو بیز انڈسٹری کو چھوڑنے کا فیصلہ کر چکی ہے اور جب دانیال سے ملے گی تو اس سے کہے گی میں نے ماما سے بات کر لی ہے ماما کو اس رشتے پر کوئی احتراز نہیں تو تم اپنے ماں باپ سے بات کر لو کہ کب وہ شادی کی بات کرنے تمہارے گھر آئیں تو ناظرین کیا دانیال اینی کو شادی سے صاف انکار کر پائے گا یا اینی کو اسی وقت پتا چلے گا جب وہ دانیال کے گھر آئے گی اور دانیال اور ہدا کی شادی ہو رہی ہوگی اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو پیسوڑ میں آپ دیکھیں گے بھلی اپنے دوست انس سے کہے گا کہ جو بھی شخص حق اور سچ کی بات کرتا ہے وہ کسی کو اچھا کہاں لگتا ہے اسی طرح میں بھی اپنے گھر والوں کو اچھا نہیں لگتا کیونکہ میں ہمیشہ حق اور سچ کا ساتھ دیتا ہوں اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے دانیال کی ماں دانیال کی مگنی ہدا سے تیع کر دے گی اور جب اس بات کا علم بھابی بیگم کو ہوگا تو وہ یہ جاننے کی کوشش کرے گی کہ مجھے تو آپ لوگوں نے اس خوشی میں شامل ہی نہیں کیا جس پر دانیال کی والدہ کہے گی پہلے ہی ولی نے میرے بیٹے کی زندگی تباہ کر دی تھی میں نہیں چاہتی کہ ولی کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے دانیال کی خوشیوں میں کوئی رکاوٹ آئے مگر ناظرین دانیال پہلے ہی اینی کو لارا لگا چکا ہے کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں مگر اب وہ اپنے گنڈوں کے ذریعے کسی نہ کسی طرح اینی کو اپنے رستے سے ہٹانا چاہتا ہے مگر اینی شو بیز انڈسٹری کو چھوڑنے کا فیصلہ کر چکی ہے اور جب دانیال سے ملے گی تو اس سے کہے گی میں نے ماما سے بات کر لی ہے ماما کو اس رشتے پر کوئی احتراز نہیں تو تم اپنے ماں باپ سے بات کر لو کہ کب وہ شادی کی بات کرنے تمہارے گھر آئیں تو ناظرین کیا دانیال اینی کو شادی سے صاف انکار کر پائے گا یا اینی کو اسی وقت پتا چلے گا جب وہ دانیال کے گھر آئے گی اور دانیال اور ہدا کی شادی ہو رہی ہوگی اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو ایک سوڑ میں آپ دیکھیں گے بھلی اپنے دوست انس سے کہے گا کہ جو بھی شخص حق اور سچ کی بات کرتا ہے وہ کسی کو اچھا کہاں لگتا ہے اسی طرح میں بھی اپنے گھر والوں کو اچھا نہیں لگتا کیونکہ میں ہمیشہ حق اور سچ کا ساتھ دیتا ہوں اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے دانیال کی ماں دانیال کی مگنی ہدا سے تیع کر دے گی اور جب اس بات کا علم بھابی بیگم کو ہوگا تو وہ یہ جاننے کی کوشش کرے گی کہ مجھے تو آپ لوگوں نے اس خوشی میں شامل ہی نہیں کیا جس پر دانیال کی والدہ کہے گی پہلے ہی ولی نے میرے بیٹے کی زندگی تباہ کر دی تھی میں نہیں چاہتی کہ ولی کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے دانیال کی خوشیوں میں کوئی رکاوٹ آئے مگر ناظرین دانیال پہلے ہی اینی کو لارا لگا چکا ہے کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں مگر اب وہ اپنے گنڈوں کے ذریعے کسی نہ کسی طرح اینی کو اپنے رستے سے ہٹانا چاہتا ہے مگر اینی شو بیز انڈسٹری کو چھوڑنے کا فیصلہ کر چکی ہے اور جب دانیال سے ملے گی تو اس سے کہے گی میں نے ماما سے بات کر لی ہے ماما کو اس رشتے پر کوئی احتراز نہیں تو تم اپنے ماں باپ سے بات کر لو کہ کب وہ شادی کی بات کرنے تمہارے گھر آئیں تو ناظرین کیا دانیال اینی کو شادی سے صاف انکار کر پائے گا یا اینی کو اسی وقت پتا چلے گا جب وہ دانیال کے گھر آئے گی اور دانیال اور ہدا کی شادی ہو رہی ہوگی اپنی رہ کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو ایک سوڑ میں آپ دیکھیں گے بھلی اپنے دوست انس سے کہے گا کہ جو بھی شخص حق اور سچ کی بات کرتا ہے وہ کسی کو اچھا کہاں لگتا ہے اسی طرح میں بھی اپنے گھر والوں کو اچھا نہیں لگتا کیونکہ میں ہمیشہ حق اور سچ کا ساتھ دیتا ہوں اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے دانیال کی ماں دانیال کی مگنی ہدا سے تیع کر دے گی اور جب اس بات کا علم بھابی بیگم کو ہوگا تو وہ یہ جاننے کی کوشش کرے گی کہ مجھے تو آپ لوگوں نے اس خوشی میں شامل ہی نہیں کیا جس پر دانیال کی والدہ کہے گی پہلے ہی ولی نے میرے بیٹے کی زندگی تباہ کر دی تھی میں نہیں چاہتی کہ ولی کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے دانیال کی خوشیوں میں کوئی رکاوٹ آئے مگر ناظرین دانیال پہلے ہی اینی کو لارا لگا چکا ہے کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں مگر اب وہ اپنے گنڈوں کے ذریعے کسی نہ کسی طرح اینی کو اپنے رستے سے ہٹانا چاہتا ہے مگر اینی شو بیز انڈسٹری کو چھوڑنے کا فیصلہ کر چکی ہے اور جب دانیال سے ملے گی تو اس سے کہے گی میں نے ماما سے بات کر لی ہے ماما کو اس رشتے پر کوئی احتراز نہیں تو تم اپنے ماں باپ سے بات کر لو کہ کب وہ شادی کی بات کرنے تمہارے گھر آئیں تو ناظرین کیا دانیال اینی کو شادی سے صاف انکار کر پائے گا یا اینی کو اسی وقت پتا چلے گا جب وہ دانیال کے گھر آئے گی اور دانیال اور ہدا کی شادی ہو رہی ہوگی اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو ایک سوڑ میں آپ دیکھیں گے بھلی اپنے دوست انس سے کہے گا کہ جو بھی شخص حق اور سچ کی بات کرتا ہے وہ کسی کو اچھا کہاں لگتا ہے اسی طرح میں بھی اپنے گھر والوں کو اچھا نہیں لگتا کیونکہ میں ہمیشہ حق اور سچ کا ساتھ دیتا ہوں اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے دانیال کی ماں دانیال کی مگنی ہدا سے تیع کر دے گی اور جب اس بات کا علم بھابی بیگم کو ہوگا تو وہ یہ جاننے کی کوشش کرے گی کہ مجھے تو آپ لوگوں نے اس خوشی میں شامل ہی نہیں کیا جس پر دانیال کی والدہ کہے گی پہلے ہی ولی نے میرے بیٹے کی زندگی تباہ کر دی تھی میں نہیں چاہتی کہ ولی کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے دانیال کی خوشیوں میں کوئی رکاوٹ آئے مگر ناظرین دانیال پہلے ہی اینی کو لارا لگا چکا ہے کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں مگر اب وہ اپنے گنڈوں کے ذریعے کسی نہ کسی طرح اینی کو اپنے رستے سے ہٹانا چاہتا ہے مگر اینی شو بیز انڈسٹری کو چھوڑنے کا فیصلہ کر چکی ہے اور جب دانیال سے ملے گی تو اس سے کہے گی میں نے ماما سے بات کر لی ہے ماما کو اس رشتے پر کوئی احتراز نہیں تو تم اپنے ماں باپ سے بات کر لو کہ کب وہ شادی کی بات کرنے تمہارے گھر آئیں تو ناظرین کیا دانیال اینی کو شادی سے صاف انکار کر پائے گا یا اینی کو اسی وقت پتا چلے گا جب وہ دانیال کے گھر آئے گی اور دانیال اور ہدا کی شادی ہو رہی ہوگی اپنی رہ کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو ایکسوڑ میں آپ دیکھیں گے بھلی اپنے دوست انس سے کہے گا کہ جو بھی شخص حق اور سچ کی بات کرتا ہے وہ کسی کو اچھا کہاں لگتا ہے اسی طرح میں بھی اپنے گھر والوں کو اچھا نہیں لگتا کیونکہ میں ہمیشہ حق اور سچ کا ساتھ دیتا ہوں اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے دانیال کی ماں دانیال کی مگنی ہدا سے تیع کر دے گی اور جب اس بات کا علم بھابی بیگم کو ہوگا تو وہ یہ جاننے کی کوشش کرے گی کہ مجھے تو آپ لوگوں نے اس خوشی میں شامل ہی نہیں کیا جس پر دانیال کی والدہ کہے گی پہلے ہی ولی نے میرے بیٹے کی زندگی تباہ کر دی تھی میں نہیں چاہتی کہ ولی کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے دانیال کی خوشیوں میں کوئی رکاوٹ آئے مگر ناظرین دانیال پہلے ہی اینی کو لارا لگا چکا ہے کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں مگر اب وہ اپنے گنڈوں کے ذریعے کسی نہ کسی طرح اینی کو اپنے رستے سے ہٹانا چاہتا ہے مگر اینی شو بیز انڈسٹری کو چھوڑنے کا فیصلہ کر چکی ہے اور جب دانیال سے ملے گی تو اس سے کہے گی میں نے ماما سے بات کر لی ہے ماما کو اس رشتے پر کوئی احتراز نہیں تو تم اپنے ماں باپ سے بات کر لو کہ کب وہ شادی کی بات کرنے تمہارے گھر آئیں تو ناظرین کیا دانیال اینی کو شادی سے صاف انکار کر پائے گا یا اینی کو اسی وقت پتا چلے گا جب وہ دانیال کے گھر آئے گی اور دانیال اور ہدا کی شادی ہو رہی ہوگی اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو ایک سوڑ میں آپ دیکھیں گے بھلی اپنے دوست انس سے کہے گا کہ جو بھی شخص حق اور سچ کی بات کرتا ہے وہ کسی کو اچھا کہاں لگتا ہے اسی طرح میں بھی اپنے گھر والوں کو اچھا نہیں لگتا کیونکہ میں ہمیشہ حق اور سچ کا ساتھ دیتا ہوں اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے دانیال کی ماں دانیال کی مگنی ہدا سے تیع کر دے گی اور جب اس بات کا علم بھابی بیگم کو ہوگا تو وہ یہ جاننے کی کوشش کرے گی کہ مجھے تو آپ لوگوں نے اس خوشی میں شامل ہی نہیں کیا جس پر دانیال کی والدہ کہے گی پہلے ہی ولی نے میرے بیٹے کی زندگی تباہ کر دی تھی میں نہیں چاہتی کہ ولی کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے دانیال کی خوشیوں میں کوئی رکاوٹ آئے مگر ناظرین دانیال پہلے ہی اینی کو لارا لگا چکا ہے کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں مگر اب وہ اپنے گنڈوں کے ذریعے کسی نہ کسی طرح اینی کو اپنے رستے سے ہٹانا چاہتا ہے مگر اینی شو بیز انڈسٹری کو چھوڑنے کا فیصلہ کر چکی ہے اور جب دانیال سے ملے گی تو اس سے کہے گی میں نے ماما سے بات کر لی ہے ماما کو اس رشتے پر کوئی احتراز نہیں تو تم اپنے ماں باپ سے بات کر لو کہ کب وہ شادی کی بات کرنے تمہارے گھر آئیں تو ناظرین کیا دانیال اینی کو شادی سے صاف انکار کر پائے گا یا اینی کو اسی وقت پتا چلے گا جب وہ دانیال کے گھر آئے گی اور دانیال اور ہدا کی شادی ہو رہی ہوگی اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو پیسوڈ میں آپ دکھیں گے بھلی اپنے دوست انس سے کہے گا کہ جو بھی شخص حق اور سچ کی بات کرتا ہے وہ کسی کو اچھا کہاں لگتا ہے اسی طرح میں بھی اپنے گھر والوں کو اچھا نہیں لگتا کیونکہ میں ہمیشہ حق اور سچ کا ساتھ دیتا ہوں اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے دانیال کی ماں دانیال کی مگنی ہدا سے تیع کر دے گی اور جب اس بات کا علم بھابی بیگم کو ہوگا تو وہ یہ جاننے کی کوشش کرے گی کہ مجھے تو آپ لوگوں نے اس خوشی میں شامل ہی نہیں کیا جس پر دانیال کی والدہ کہے گی پہلے ہی ولی نے میرے بیٹے کی زندگی تباہ کر دی تھی میں نہیں چاہتی کہ ولی کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے دانیال کی خوشیوں میں کوئی رکاوٹ آئے مگر ناظرین دانیال پہلے ہی اینی کو لارا لگا چکا ہے کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں مگر اب وہ اپنے گنڈوں کے ذریعے کسی نہ کسی طرح اینی کو اپنے رستے سے ہٹانا چاہتا ہے مگر اینی شو بیز انڈسٹری کو چھوڑنے کا فیصلہ کر چکی ہے اور جب دانیال سے ملے گی تو اس سے کہے گی میں نے ماما سے بات کر لی ہے ماما کو اس رشتے پر کوئی احتراز نہیں تو تم اپنے ماں باپ سے بات کر لو کہ کب وہ شادی کی بات کرنے تمہارے گھر آئیں تو ناظرین کیا دانیال اینی کو شادی سے صاف انکار کر پائے گا یا اینی کو اسی وقت پتا چلے گا جب وہ دانیال کے گھر آئے گی اور دانیال اور ہدا کی شادی ہو رہی ہوگی اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو پیسوڈ میں آپ دیکھیں گے بھلی اپنے دوست انس سے کہے گا کہ جو بھی شخص حق اور سچ کی بات کرتا ہے وہ کسی کو اچھا کہاں لگتا ہے اسی طرح میں بھی اپنے گھر والوں کو اچھا نہیں لگتا کیونکہ میں ہمیشہ حق اور سچ کا ساتھ دیتا ہوں اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے ابھی بیگم کو ہوگا تو وہ یہ جاننے کی کوشش کرے گی کہ مجھے تو آپ لوگوں نے اس خوشی میں شامل ہی نہیں کیا جس پر دانیال کی والدہ کہے گی پہلے ہی ولی نے میرے بیٹے کی زندگی تباہ کر دی تھی میں نہیں چاہتی کہ ولی کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے دانیال کی خوشیوں میں کوئی رکاوٹ آئے مگر ناظرین دانیال پہلے ہی اینی کو لارا لگا چکا ہے کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں مگر اب وہ اپنے گنڈوں کے ذریعے کسی نہ کسی طرح اینی کو اپنے رستے سے ہٹانا چاہتا ہے مگر اینی شو بیز انڈسٹری کو چھوڑنے کا فیصلہ کر چکی ہے اور جب دانیال سے ملے گی تو اس سے کہے گی میں نے ماما سے بات کر لی ہے ماما کو اس رشتے پر کوئی احتراز نہیں تو تم اپنے ماں باپ سے بات کر لو کہ کب وہ شادی کی بات کرنے تمہارے گھر آئیں تو ناظرین کیا دانیال اینی کو شادی سے صاف انکار کر پائے گا یا اینی کو اسی وقت پتا چلے گا جب وہ دانیال کے گھر آئے گی اور دانیال اور ہدا کی شادی ہو رہی ہوگی اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو پیسوڈ میں آپ دیکھیں گے بھلی اپنے دوست انس سے کہے گا کہ جو بھی شخص حق اور سچ کی بات کرتا ہے وہ کسی کو اچھا کہان لگتا ہے اسی طرح میں بھی اپنے گھر والوں کو اچھا نہیں لگتا کیونکہ میں ہمیشہ حق اور سچ کا ساتھ دیتا ہوں اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے دانیال کی ماں دانیال کی مگنی ہدا سے تیع کر دے گی اور جب اس بات کا علم بھابی بیگم کو ہوگا تو وہ یہ جاننے کی کوشش کرے گی کہ مجھے تو آپ لوگوں نے اس خوشی میں شامل ہی نہیں کیا جس پر دانیال کی والدہ کہے گی پہلے ہی ولی نے میرے بیٹے کی زندگی تباہ کر دی تھی میں نہیں چاہتی کہ ولی کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے دانیال کی خوشیوں میں کوئی رکاوٹ آئے مگر ناظرین دانیال پہلے ہی اینی کو لارا لگا چکا ہے کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں مگر اب وہ اپنے گنڈوں کے ذریعے کسی نہ کسی طرح اینی کو اپنے رستے سے ہٹانا چاہتا ہے مگر اینی شو بیز انڈسٹری کو چھوڑنے کا فیصلہ کر چکی ہے اور جب دانیال سے ملے گی تو اس سے کہے گی میں نے ماما سے بات کر لی ہے ماما کو اس رشتے پر کوئی احتراز نہیں تو تم اپنے ماں باپ سے بات کر لو کہ کب وہ شادی کی بات کرنے تمہارے گھر آئیں تو ناظرین کیا دانیال اینی کو شادی سے صاف انکار کر پائے گا یا اینی کو اسی وقت پتا چلے گا جب وہ دانیال کے گھر آئے گی اور دانیال اور ہدا کی شادی ہو رہی ہوگی اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ ویڈیو